بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسیل لعمری وحلل اقتتم من لسانی افقوقولی آج ہمارے پاس یہ سوال ہے کہ ازان کا جواب کیا ہے جب بھی ہم ازان سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ازان سن کر اس کا جواب ہمیں کتاب سید مسلم کی حدیث 848 سے 850 تک ملتا ہے پہلے حدیث 850 حدیث نمبر میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی معزن ازان کہے تو تم میں سے ہر ایک اس کو دورائے یعنی جو کچھ معزن کہتا ہے ازان میں وہی الفاظ ہم نے ریپیٹ کرنے ہیں سیم ٹو سیم جب وہ اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کہے تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو ہم نے بھی اسی کو ریپیٹ کرنا ہے اسی طرح جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے پھر ہم نے بھی اسی الفاظ کو ریپیٹ کرنا ہے دورانا ہے البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جب معزن حیع علی الصلاح کہے اور جب وہ حیع علی الفلا کہے تو پھر ہم نے جواب میں کہنا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ باقی پوری ازان میں اسی کے الفاظ کو آپ نے دورانا ہے ساتھ ساتھ اور جب وہ حیع علی الصلاح حیع علی الفلا کہے تو اس کے جواب میں آپ نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کہنا ہے جب ازان اس طرح مکمل ہو جائے ایک چیزہ آپ اس کا بھی سننے کہ یہاں بھی ذکر ہے کہ جو اپنے نظر کیت لیتا ہے تو اس کو جنت میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد جب ازان مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے کہا کہنا ہے جب ازان مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے بعض حدیث میں یہاں پہ رسول کی جگہ نبی بھی ہے تو کوئی اتنا شونیہ دونوں میں سے جب ازان مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے اس کے بعد آپ نے جب ازان بھی مکمل ہو گیا آپ نے یہ بھی پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا ہے یہاں پہ اس حدیث نمبر آٹھ سو انچاس میں صحیح مسلم کی حدیث آٹھ سو انچاس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم ازان سنیں اور اس کا جواب دیں اس کے بعد ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بیجنا ہے جو درودی ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں یا اس کے علاوہ کوئی اور حدیث میں منچن ہو تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عموماً درودی ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اور جو کی درودی ابراہیمی پڑھے گا اور جو بھی درود بیجے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر دس رحمتیں نازل ہوں گے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ اب آپ نے جب درود بھی بھیج لیا تو اس کے بعد جو اگلی چیز کرنی ہے وہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرنا ہے وسیلہ کی بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ نے یہ پڑھنا ہے وسیلہ کی دعا یہ ہے اللہم رب حازہ داوت التامہ والصلاة القائمة آتی محمد نل وسیل والفدیل واباسو مقام محمود نل تو یہاں پہ دو چیزوں کا نوٹ کرنے ہیں یہاں پہ ہم نے نل پڑھنا ہے اگر آپ کو توری بھو تجوید کا آئیڈیا ہوگا تو اس میں پھر آپ کو آسانی ہوگی محمد نل وسیلہ اس طرح محمود نل پڑھنا ہے تو یوں آپ نے اعظام کا جواب دنے ہیں پہلی چیز آپ نے اعظام کے الفاظ کو دورانہ ہے سیم ٹو سیم اور جب تو اس میں آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے درود کا یہ میں نے آپ کو تعدیت ہے کہ درود ابراہمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سانے آپ لوگوں کے لئے اور اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وسیلہ طلب کرنا وسیلے کی دعا بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیا اللہمہ ربہ آزہ دعوت التاما والصلاة القائمہ آتی محمدن الوسیل والفدیل وابعسو مقاما محمودن اللذی محمودن اللذی وعدہ تو اس طرح آپ نے کرنا ہے اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی اور بھی کسی حدیث کے متعلق یا روز مارا کی زندگی کے متعلق کسی قسم کا سوال ہو تو آپ لوگ اس نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں